ہائے 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 میرے آل حضر فرماتے ہیں تم ان کے مشاجرات اور جنگیں دیکھ رہے ہو اللہ صرف شرف صحابیت دیکھ رہا ہے اس لیے میرے سیدی آل حضرت امامی آل سنت رحمت اللہ علیہ نے فتاہ و رضی شریف کی تدبیر کے آخری پیرہ گراب میں یہ موجم القبیر کی حدیث علائی میرے نے فرماتا تقول لے اصحابی بادی ذلتن فرمائے لوگو میرے بعد میرے صحابہ سے لغزشیں ہوں گی اللہ میرے صحابہ کی تمام لغزشوں کو اس لیے معاف کر دے گا کہ وہ مجھ سے شرف صحابیت رکھتے ہیں میرے کریم نبی فرماتے ہیں ایک قوم آئے گی جو صحابہ کی مشاجرات و نزاعات و محاربات و اختلافات کے باعث ان کی لغزشوں کے باعث ان پہ زبانے تان دراز کرے گی یا وگوئی کرے گی حرل سرائی کرے گی یا قبہم اللہ علا مناخرہم فی النار میرے نبی نے فرمایا ایسے بدوقتوں کو اللہ ناک کے بلدو زخمیں گرائے گا بات پڑھ لے پڑی ہے کی نہیں پڑی ہے اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں جب حضرت امیر معاویہ کا ہم دفاع کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اے جی مولا علی نال جی آپ برابری ہیں میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے انتہائی ذمہ دار جگہ پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں اور بطور چیلنج کر رہا ہوں دو معاملات میں حضرت امیر معاویہ سے ہمارا صاف انکار ہے آل سنت و جماعت کا دو معاملے میں صاف انکار ہے اور دو چیزوں پہ ہمارا اسرار ہے دور حاضر میں اور سابقہ دور میں یہ آل سنت کا شعار ہے دو چیزوں سے انکار دو چیزیں آل سنت کا شعار اور آج کل اس پہ زیادہ اسرار وہ کیا ہیں مولا علی سے تقابل برابری اور تفضیل اس سے صاف انکار نہ امیر معاویہ مولا علی کے برابر ہیں نہ فضیلت بات پڑھ لے بڑی ان نائی عبدالعزیز پر ہاروی رحمت اللہ علی کی توجہ کرنا عبدالعزیز پر ہاروی رحمت اللہ علی خود لکھتے ہیں فرمایا حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا آپ افضل کے مولا علی افضل حضرت امیر معاویہ فرما سکتے تھے وہ صابقوں اور اولون میں میں آخری درجہ میں ہوں امیر معاویہ پاک نے فرمایا اللہ کی قسم جو مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں وہ خط مجھ سے نہیں میرے باپ ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل ہیں پھر بھی تم بک بک کرتے ہو اس چیز سے صاف انکار ہے نہ برابری نہ فضیلت اور دو چیزیں آل سنت کا شعار ہر دور میں بحثیت صحابی ان کا دفاع اور بحثیت صحابی ان کے فضائل و مناقب کا بیان کرنا بات پڑھ لے پڑی ہے کی نہیں پڑی اور ان کا دفاع ہم نہیں کر رہے کس نے کیا آئید رہا بخاری شریف پڑھئے پہلی جل پڑھئے صفہ پانچ سو اکتیس پڑھئے حبر اللہ حضرت ابن عباس میرے نبی کے سگے چچکے بیٹے ان سے ان کے خادم نے کہا یہ امیر معاویہ ویتر کی ایک رکعت پڑھتے ہیں آپ تین پڑھتے ہیں فرما دعو فین نو کا صحابی رسول اللہ فرما چپ کر امیر معاویہ پہ اتراز نہ کر وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں اب دفاع کس نے کیا حضرت ابن عباس نے کیا حضور کی آل بیعت نے دفاع کیا بات پڑھ لے پڑھئے کے نہیں میرا صرف یہ سوال ہے کہ امیر معاویہ صحابی ہیں یا نہیں بولیے صحابی ہیں کے نہیں اونچہ بولیے صحابی ہیں کے نہیں صحابی ہیں کہاں سے حسابیت ہے بخاری شریف میں پہلی جلد میں صفہ پانچ سو اکتیس پہ حضرت ابن عباس راوی فرمایا امیر معاویہ پہ اتراز نہ کرو وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں اب دوسرا میرا سوال ہے کہ صحابی کی متعلق حکم کیا ہے جامع اتر مذیب کتاب المناقب حدیث نمبر 3888 میرے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخیزم غردم بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغادہم فببغضی ابغادہم میرے نبی نے فرمایا لوگو میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ان کو اپنا جناب والا تان و تشنی کا نشانہ نہ بنانا اپنی غرضوں کا نشانہ نہ بنانا فرمایا جو میرے صحابی سے محبت کرے گا اس کی وجہ سے اس کے دل میں مجھ محمد کا پیار ہے جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے اس کے دل میں مجھ محمد کا بغض ہے تو حضرت امیر معاویہ صحابی بھی ثابت صحابی کا سٹیٹس کیا ہے کہ صرف محبت کرنی ہے اب اگلی بات کیا آپ جنتی ہیں کے نہیں ویسے تو جناب والا آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر سو پڑھ لیں سورہ ترالفال کی آیت نمبر چورہتر پڑھ لیں سورہ عالی مران کی آیت نمبر سو ناسی پڑھ لیں سورہ ترالحدید کی آیت نمبر دس پڑھ لیں سورہ ترالنبیاء کی آیت نمبر ایک سے لیک تین تک پڑھ لیں ہر صحابی حضور کا جنتی ہے لیکن خاص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تو ان کے حوالہ سے ارز کروں بخاری شریف پہلی جن سور چار سو دس اول اجائشم من امتیہ حضور نے بحر فقد او جبو حضور نے فرمایا جو سمندر پار سب سے پہلے جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے جو سمندر پار سب سے پہلے جہاد کرنے والا تھا اس کی کمانڈ کس کی آت میں تھی اسی بخاری شریف کی پہلی جن سور چار سور دس کے آشیہ اس کو پڑھ لیں امام ابن عزر اسکلانی فرماتے ہیں یہ زبردست منقبتہ حضرت امیر محاویہ کی اس سے بھی آپ کے جنتی ہونا ثابت پھر فضائل اصحابہ امام عامد بن حمل کی پڑھ لیں پہلی جناب والا حدیث انہوں نے یہ لئی اللہم علم ہل کتاب اول حساب اوقع العذاب میرے نبی نے دعا کی اہل امیر محاویہ کو کتاب قبیل مطا فرما حساب قبیل مطا فرما اور ان کو دوزخ سے عذاب سے دور رکھ یہاں سے بھی جنتی ثابت ہوئے کے نہیں بولو تیسرا ریفرنس پڑھنے لگوں سنن سعید بن منصود اور امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شہبہ کتاب المصنف پڑھئے حضرت جناب والا بہت بڑے تابی بہت بڑے محدث بہت بڑے فقی حضرت عمر بن شرحبی الحمدانی تابعی وہ فرماتے ہیں کہ میں متجسس رہتا تھا انہوں نے آپس میں جنگیں کی ہیں اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا فرمایا پھر کیا ہوا اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا میں نے جنت دیکھی جنت کے اندر مولا علی مشکل آشیر خدا کو تخت پہ دیکھا ساتھ محبین بھی بیٹھے ہیں میں ان کے پاس گیا میں نے کہا تم نے تو ایک دوسرے کو قتل کیا مولا علی نے فرمایا دیکھو اللہ نے بھی ہم پہ کتنا کرم فرمایا کہا جنہوں نے تم سے جنگ کی وہ کدھر ہیں ذا پلٹ کے دیکھو فرمایا اسی جنت کے اسی باغ میں ایک اور اسی طرح کا تخت جس میں امیر معاویہ تشریف فرمائے اور ساتھ ان کے بھی محبین ہیں یہی سوال میں نے ان سے بھی کیا ان کا دیکھو اللہ نے ہمارے پہ کتنا کرم فرمایا اس سے بھی آپ کا جنتی ہونا ثابت البدایہ بن نہایہ کی آٹھویں جل محمد بن سیرین تابعی رسول فرماتے ہیں کہ جب آخری وقت آیا حضرت امیر معاویہ کا تو رخصار زمین پہ رگڑتے تھے اور اتاک اللہ اتاک اللہ کی صدایں دیتے تھے اس سے بھی پتا چلا کہ آپ کا خاتمہ بالخیر بالیمان بالعافیت ہوا ہے پھر عمر بن عبدالعزیز یہی البدایہ بن نہایہ کی آٹھویں جل وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا نبی پاک نے فرمایا علی کو بلاؤ علی آئے پھر معاویہ کو بلاؤ معاویہ آئے دروازہ بن تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا مولا علی پاک باہر تشریف لائے فرمایا اللہ کی قسم میرے حق میں فیصل ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد امیر معاویہ باہر تشریف لائے فرمایا اللہ کی قسم میری بخشش ہو گئی تو میں کہا تو ساں بھی چکے کر دے ہو بات پڑھ لے پڑھئے کے نہیں ان کا جنتی ہونا بھی ثابت ان کا جنتی ہونا بھی پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جن سے مولا علی نے جنگ جمل جنگ سفین میں جنگ کی وہ مسلمان تھے یا نہیں آئیے مسند آمد کی حدیث اور مستدر قرآن صحیحین کے اندر بھی موجود ہے میرے قریم نبی نے فرمایا صحابت تم میں ایک وہ ہے جو جنگ کرے گا کس سے مسلمانوں کے ساتھ ابو بکر پاکر عزقرتی یار میل میں فرمایا نہیں عمر پاکر عزقرتی یار میل میں فرمایا نہیں کون فرمایا وہ جو جوتے گانٹ رہے دیکھا تو مولا علی جوتے گانٹ رہے تھے تو گویا مولا علی نے جن سے لڑنا تھا ان کو میرے نبی نے کافر نہیں کہا مسلمان کا پھر اگلی بات بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے میرے نبی نے فرمایا این نبنی حاضر سیدن آج کے ساتھ آدھ کو میں اور آپ سید کہتے ہیں نا لیکن مولا حسن وہ سید ہیں جن کو مصطفیٰ نے خود سید فرمایا این نبنی حاضر سیدن لعل اللہ این مسلحہ بھی بین اڑفیہ تین عظیمتین امن المسلمین میرے نے فرمایا یہ میرا سردار بیٹا حسن دو مسلمان گروہ کے درمیان صلحہ کروائے گا اب اپنے ایمان سے بتاؤ جن سے مولا حسن نے صلحہ کی ان کو میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا بولیے بھائی سکرین درنوے کھو میرے درنوے کھو بات پڑھ لے پڑی ہے نا کبھلا ڈاکٹر صاحب کی بھی زیارت ہوگی انشاءاللہ آپ میری طرف دیکھیں بڑی کام کی بات ہے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار بیٹا حسن یہ دو مسلمان گروہ کے درمیان صلحہ کروائے گا اب جن سے صلحہ کی ان کو میرے نبی نے مسلمان کا یا نہیں جنگ تو پہلے ہو چکی صلح ہوئی بعد میں مولا حسن نے جب بیعت کی اگر وہ شرعی باغی ہوتے سننا 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 اگرنا میں البنایا شرعہ ہدایہ بھی پڑھنے لگا تھا میں اللہ مہینی کی امدت القاری شرعہ بخاری بھی اصل گفتگو تھا میری ہونے شروع ہوئی ہے ادھر سکرین بھی چمک گئی ہے اصل گفتگو تھا میں ہونے آیا تھا تو جو ہے کوئی نہیں ہے بھئی ان کو میرے نبی نے مسلمان کا یا نہیں اب بتاؤ اگر وہ شرعی باغی ہوتے تو مولا حسن پہ لازم تھا کہ ان کو رجوع اور توبہ کا کہتے لیکن عجیب بات ہے مولا حسن نے تو کمال کیا سلح بھی کی بیت اطاعت بھی کی خلافت بھی تفویز فرمائی تین باتیں تینوں میں ثابت کرتا ہوں تائم نہیں ہے کدھر سے کروں تو جو ہے کوئی نہیں ہے تو میرے دوستو اب میں جملہ بولنے لگا ہوں دل کو لگے دل والی سبحان اللہ مولا حسن کو مصطفیٰ نے سید فرمایا تو جو سجا سید ہوتا ہے وہ امت کو جوڑتا ہے توڑتا نہیں اور اگلی بات اگر حضم کر سکو مولا حسن نے امت کو امیر معاویہ سے جوڑا توڑا نہیں بات پڑھ لے پڑیئے پھر مولا علی خود مولا علی سے پوچھا گیا کہ جو آپ کے ساتھ لڑے اب جو لڑتے لڑتے دنیا سے چلے گئے تو مولا علی نے کیا فرمایا قتلایا وقتلا معاویہ تا فیل جنہ فرمایا جو میری طرف سے قتل ہوئے وہ بھی جنتی جو امیر معاویہ کی طرف سے قتل ہوئے وہ بھی جنتی اب بتاؤ اگر ان کو شری باغی سمجھتے مولا علی تو یہ فرماتے ہیں تو گویا مولا علی بھی اس کو اجتہادی معاملہ سمجھتے ہیں انعادی معاملہ نہیں سمجھتے ہیں میرے پاس ٹائم ہے پانچ ساتھ میٹھ چلو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں یہ بڑا لمبا موضوع ہے اب میں تیسری چیز ارض کرنے لگا ہوں تو جو کرنا بھئی ایک پالتو کتا نیفہ ٹیرہ وہ آیا تھا بکھر کی سرزمین پہ اس نے بڑی اُلٹی سیدھی بکواسات کی ہیں اور افتخار ملت افتخار آل سنت حضور کی رب سعادہ ورشان پیرہ طریقت رہبر شریعت صاحب زادہ افتخار الحسن صاحب قبلہ کی متعلق میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں پیر صاحب صاحب نے بیٹھیں مانی تھل میرا خطاب تھا حضرت کی صدارت تھی حضرت نے فرمایا کہ دفع کریں اور سپیس کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اتنی سخاوت ان کی ہے لیکن یہ میرے ایمان اور غیرت کا تقاظ ہے کہ میں اس کو ذرا ڈسکس کروں اور پیر صاحب آکھن بھی صحیح نے باس کرتا میں باس کوئی نہیں کرنی اور توجہ کرو ذرا توجہ کوئی نہیں نا اللہ اکبر ذرا توجہ اچھیا کو سبحان اللہ تو حنیف قریشی نے سب سے پہلے تو میں وہ ذرا بکر تا جی سب سے پہلے میں بکر کی انتظامیہ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تم جمال گھوٹا پی کے سوئے ہوئے تھے کتنے خطرناک لفظ اس نے کہے ہیں شاید آپ کی اس طرف توجہ نہیں گئی صرف اس طرف آپ کی توجہ گئی اس نے کہا یزیدی ہو گئے گمراہ ہو گئے ان کی بیعت ارام ہو گئی ناصبی ہو گئے خارجی ہو گئے نہ اس سے بڑا اس نے لفظ بولا کہ گستاخے رسول ہو گئے یہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے لفظ نہ ہو میں مجرم ہوں میں بکھر انتظامیہ کو بطور چیلنج کہتا ہوں بلاؤ مجھے یہ لفظ ہیں کہ سابزادہ افتخار الحسن نبی پاک کے بھی گستاخ ہیں سیدہ زہرہ کے بھی گستاخ ہیں میں انتظامیہ سے اور ریاستی اداروں سے ایک سوال کرتا ہوں مجھے بتا ہے گستاخے رسول کسی کو کہنا اس کا مطلب کیا ہے مجھے بتائیے اس باولے کتے نے جو سابزادہ صاحب کو گستاخے رسول کہا اس کا جواب میں انتظامیہ سے بھی دیتا ہوں اور جن مجاوروں نے اسے لانچ کیا ان مجاوروں سے بھی پوچھتا ہوں اور مجاوروں کی خدمت میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ بندہ کتہ تا نسلی پالنا ہے یہ تے گلی محلے دی لوڈ چاہ کے تے ہوں سنیاں دے گاٹے ساتھ دیتی ہے تا لوڈ انہوں تے گلی آلی بھی نہیں پسند کر دے اور کتہ نسلی تا پھر کم از کم کتے نوں شکار تا شکایا کرو اے بے شکارہ تو سب پاہ دیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خنافت آپ ذرا توجہ کرنا اس نے بات کیا کی توجہ میری طرف رہے حنیف قریشی نے یہ بکواس کیا اور کہتا ہے مجھے پتا چلا کہ یہ عرض پہ میرے خلاف مولوی کو بلا کے بلوائیں گے اور اس نے پہلے پہ غیرت پتا ہی بھی غفران شیالے ہی ہونا تا رگڑا میں نے ضرور دینا توجہ کوئی نہیں اور کہتا کیا ہے ہون جڑا میرے خلاف بولیا میں کیے کرسا میں ادھ جنابی والا کڑا کے کڑ دے سا میں کہا پتر میں بیٹھا بڑی اچھی بارگاہ آتا ہے تو تو بھی جاننا بھی تیرے کڑا کے میں ہی کڑ سکتا تو میرا پتر اگل یاد رکھ آج تو بات تو بولیا مشاقہ آل سنت خلاف کہ تو میرا پتر لگنا میں تیرے کڑا کے ہنج کرسا بھئی تیری سات پشتا کبرہ لے بھی یاد کر دیں کہ کوئی سنٹک رہا سابزادہ افتخار علیہ السنگ صاحب کا یہی جرم ہے کہ تُو حضرت امیر معاویہ کو کبھی پڑ جاتے ہیں کبھی ابو صفیان کو تُو خبیش کہا دیتے ہیں کبھی جناب افضلیت سیدنا صدیق اکبر کو تُو مشکوک بناتے ہیں یہ ان کا بھلا ہے دیرے ساتھ تُو ان محسنوں کو پڑ گئے ہیں اور درابطہ وجہ کرنا میں اس کا جواب جو اس نے جس نکتہ یا جس اصول کو اپنا مستدل بنایا میں اسے نالودہ کڑا کا کڑنڈ لگا اس نے کہا سابزادہ افتخار الحسن صاحب جو ہے نا یہ گستاخِ رسول بھی ہو گئے سیدہ زارہ پاک کے گستاخ بھی ہو گئے ایک ایک لفظ میرے پاس لکھا ہوا ہے ویڈیو میرے پاس موجود ہے گستاخِ رسول بھی ہو گئے گستاخِ زارہ بھی ہو گئے وہابی بھی ہو گئے ناسبی بھی ہو گئے خارجی بھی ہو گئے گمراہ بھی ہو گئے یزیدی بھی ہو گئے ان کے بہات پر بیعت حرام کیوں یہ جناب گستاخِ زارہ ڈاکٹر جلالی صاحب کے ساتھ جا کے مل گئے لاہور میں یہ قائدہ کلیہ اس نے بنایا میں کہتا ہوں میں ایک بات پوچھتا ہوں کنز العلماء محدث لاہوری شیخ الاسلام والمسلمین امام جلالی دامت برکاتم القرصیہ نے جرم کیا کیا کہ وہ گستاخِ رسول ٹھہرے کیا جرم کیا کہا جی جرم یہ ہے کہ انہوں نے سیدہ زارہ پاک کے لئے خطا کے لفظ بولے میں نے کہا ٹھیک ہو گیا خطا کے لفظ سیدہ زارہ میں نے کہا سیدہ زارہ نبی ہیں یا ولی اور میں نبی تو نہیں میں نے کہا غیر نبی کے لئے خطا کے لفظ بولے جی میں نے کہا اس خطا کی مراد بھی انہوں نے بیان کی کہ میری مراد خطا ہے اجتہادی ہے کہا جی میں نے کہا اب جو ڈاکٹر صاحب کی موافقت کرے گا وہ گستاخِ رسول بھی ہے وہ سیدہ زارہ پاک کا بھی گستاخ ہے وہ ناسبی بھی ہے وہ خارجی بھی ہے وہ یزیدی بھی ہے وہ گمراہ بھی ہے اس کے ہاتھ پر بیعت حرام ٹھیک ہے میں نے کہا آئیے جنہوں نے تجھے لانچ کیا میں انہی کی حوالے دے دیتا ہوں مجھے تیس سال ہو گئے ممبر پہ میں نے آج تک یہ حوالے بیان نہیں کی یہ ہمارا حصل ہے اور میں خدا کی قسم حضور شیخ الاسلام امام جلالی کو سلام کرتا ہوں آج تک انہوں نے ان حوالوں کو ہاتھ بھی نہیں لگائے وہ اتنی اتیاد کر رہے ہیں لیکن کتے تُو نے موں کھولا ہے تیرا موں توڑنے کے لئے میں بطور چیلنج تجھ سے لے کے جتنے جنہوں نے تجھے پالا ہے میں ان کو بھی چیلنج کر رہا ہوں اگر تم میں اتنی ردی برابر بھی غیرت ہے تو میں جو بیان کرنے لگا ہوں اس کا توڑ کر کے دکھاؤ اب ذرا توجہ کرنا ہے تُو نے بکواس کی ہے نا اس بکواس کا جواب سن بیٹا آئندہ تُو نے موں کھولا تو میں پورا تنسہ تیرے موں دے اندر آج میں در حل کا اتھ رکھ دا تیرے نال حد کی میں رکھیں دا میں جاندہ میں پتا تیرے میں لوسی کتے علا حال کرے سا کتے دی دن تا پیر رکھو نا زور دا تو او بچارہ دن مالے پاس ہی گھومدہ راندہ تیرے حشر میں انجی کرے سا توجہ کرنا جو اصول ضابطہ تُو نے بنایا ہے اب ذرا توجہ کر جر رہت ہے تو ذرا اس پر فتوہ دینا میں مفتی حنیف کریسی فتوہ دیتا ہوں میں کہتو نوسی کتا لود تین مفتی کون آخدا توجہ کر مفتی اسلام دیکھنا ہو تو ڈاکٹر عشو جلالی صاحب کی زیارت کر اشرف آصف اشرف آصف اب ذرا توجہ کرنا ہے جو اصول ضابطہ تُو نے بنایا کہ ڈاکٹر صاحب کی موافقت کی وجہ سے یہ ہوگئے یہ ہوگئے یہ ہوگئے یہ ہوگئے اب میں پڑھتا ہوں حضور قبلِ عالم پیرمیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ ان کے قدموں کی دھول ہمارے آنکھوں کا سرما آپ کی کتاب ملفوظاتِ محریہ صفحہ 130 حوصلہ تو بیٹا سننا قبلِ عالم پیرمیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کشفِ ولی میں خطا نہیں ہوتی تابیر میں خطا ہو سکتی ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ خطا فِ تابیر اولیاء تو کیا انبیاء سے بھی واقع ہو چکی ہے لفظ نو غفران شاہلی زبان کٹانے کے لئے تیار ہے